اسلام علیکم سپرونٹس ہمارے پاس شورٹ کسٹن ہے جو ہم نے پچھلے ٹاپک میں ہی کبر کیا تھا فلیٹ پینل ڈسپلی اور سی آر ٹی کے بارے میں ہم نے تفصیل سے سارا ٹاپک پڑھا تھا کہ سی آر ٹی کے تھوڑرے ٹیوب ہوتی ہے اور وہ ٹیلی ویجن جو پرانے ٹائپ کے ہمارے ہوتے تھے وہ ہوتی ہے اور فلیٹ پینل جو آج کل ایل سی ڈیز وغیرہ جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں تو اس کے بارے میں آج جو ہے وہ ڈیفرنس کا شورٹ کسٹن ہے یا ایڈوانٹیجیز ہیں اور فلیٹ پینل ڈسپلی اوور سی آر ٹی کہ فلیٹ پینل کے کیا فائدے ہیں سی آر ٹی کے اوپر یعنی ہمیں فلیٹ پینل یا ایل سی ڈی اس کے فائدے ہم نے یہاں بیان کرنے ہیں سب سے پہلا فائدہ ہمارے پاس بیان ہو رہا ہے کہ اٹ ٹیکس لیس ڈسک سپیس یہ کم جگہ لیتا ہے ڈسک کے اوپر اور اگر ہم نے ٹیبل کے اوپر اگر رکھا ہو تو ایل سی ڈی جو ہے وہ کم سپیس لے گی دین سی آر ٹی کیونکہ وہ بلکی ہے ہیوی ہے اور لارج ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور بیک سائیڈ پہ اس کی باڈی بھی ہوتی ہے اس لیے فلیٹ پینل جو ہے وہ صرف اس کا سٹینڈ ہوتا ہے اور اس کی صرف اوپر سکرین ہوگی تو کم جگہ لے گی سیکنڈ اس کا ڈیفرنس ہے ایٹ یوزیز لیس انرجی یا لیس پاور یا ایٹ کنڈیوم لیس پاور یا انرجی تو ڈیفرنس طرح سے یہ سینڈنس بن سکتا ہے کہ یہ کم انرجی استعمال کرتی ہے فلیٹ پینل جو ہے یعنی بجلی ہماری کم خرچ ہوتی ہے تھرڈ اس کا ڈیفرنس ہے ایٹس ویٹ اس لیس یہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ اس کا وزن جو ہے وہ کم ہوتا ہے نمبر فور پہ اس کا جو اڈوانٹیج ہے وہ ایٹس موسٹلی یوز جو دسک ٹاپ اور نوٹ بک کمپیوٹر دسک ٹاپ ایسے کمپیوٹر آپ جس کو ڈیسک کی ٹوز یعنی ٹیبل کے اوپر میز کے اوپر رہ کے استعمال کرتے ہیں نوٹ بک کمپیوٹر جو ہے لیپ ٹاپ کو کہتے ہیں یعنی جس طرح ہم نوٹ بک کو کھولتے اور بند کرتے ہیں اس طریقے سے لیپ ٹاپ کی سکرین بھی بند ہو جاتی اور اوپر کو کھول جاتی ہے تو یہ جو فلیٹ پینل سکرین یہ لیپ ٹاپس کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں اور ڈیسٹ ٹاپ جو کمپیٹر ان کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں نمبر فائیو پہ اس کا جو ایڈوانٹیج ہے یہ نقصان دے شوائیں بھی خارج نہیں کرتی فلیٹ پینل سکرین سے نقصان دے شوائیں بھی خارج نہیں ہوتی وہ صرف سی آر ٹی سے ہوتی ہیں کیونکہ اس میں الیکٹرونز جو ہیں ان کا کام ہوتا ہے ساری ورکنگ ہم نے ابھی پچھلے ہی لونگ کسٹن میں پڑھی اس میں سے الیکٹرونز جو ہیں وہ جب بار بار آکے لگتی ہیں سکرین کے انسائیڈ تو پھر آگے سے وہ شوائیں خارج ہوتی ہیں جو کہ نقصان دیتی ہیں لیکن فلیٹ پینل جو ڈسپلی ہے LCD یا LED ٹائپ جو ہیں ان کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ وہ ہامفول یا نقصان دے شوائیں خارج کریں یہ ہمارے پاس شوٹ کسٹن تھا اور اس کے بعد ہمارے پاس اگلا شوٹ کسٹن بھی اسی کے بارے میں ہی ہے کہ دیفرنشیئٹ بیڈوین سی آر ٹی اینڈ ایل سی ڈی وہی جو ہم نے ابھی ایڈوانٹیجز پڑھے LCD یا فلیٹ پینل کے اوبر سی آر ٹی اب انہی دونوں کا دیفرنس کا شوٹ کسٹن جہاں پہ آ گیا دیفرنس بھی ہم یہاں سے پڑھتے ہیں یہ کم مہنگا ہوتا ہے سی آر ٹی کی بات کر رہے ہیں جو اولڈر ٹائپ ہے یہاں لکھی بھی دیتے ہیں اولڈر ٹائپ جو ہے جو ٹی وی ٹائپ ہے ٹی وی کی طرح ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور یہ LCD جو ہے یہ لیٹس جو آج کل استعمال ہو رہی ہے مارگیٹ کے اندر اور جبکہ LCD مور ایکسپینسی بھی بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے it takes more desk space CRT جو ہے یہ ٹی وی ٹائپ جو ہے یہ زیادہ desk پہ space لیں گے مطلب ہم نے اسے ٹیبل پہ رکھا ہو desk پہ رکھا ہو میز پہ تو یہ زیادہ جگہ لیتے ہیں کیونکہ پیچھے کو اس کی بارڈی ہوتی ہے جبکہ it takes less desk space یہ کم جگہ لیتا ہے it uses more energy یہ زیادہ power خرچ کرتے ہیں جبکہ LCD کے بارے میں کیا ہے کہ it uses less energy یا less power یہ کم power خرچ کرتے ہیں کم بیلی خرچ کرتے ہیں it uses picture tube technology اس میں picture tube جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے اور الیکٹرون والی ساری ورکنگ ہم نے بھی پیچھلے لونگ کشن میں پڑی وہ ٹیکنالوجی ساری کے ساری اس میں استعمال ہوتا ہے جبکہ اس کے اندر کیا ہے it uses liquid crystal technology اس میں liquid form میں crystals ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجی جوز ہوتی جس کی وجہ سے ہمیں سکرین پہ ساری picture شو ہو رہی ہوتی ہیں its weight is more اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے its weight is less it is light weight اس کا وزن ہلکا ہوتا ہے کم weight میں ہوتی ہلکی ہوتی آپ ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا سکتے جبکہ CRT کو ایک ہاتھ سے آپ نہیں اٹھا سکتے تھوڑی بھاری ہوتی ہے it emits harmful radiation یہ نقصان دے شوائیں بھی خارج کرتی ہے جبکہ LCD کیا ہے it does not emit harmful radiation یہ نقصان دے شوائیں خارج نہیں کرتی یہ اس کے چھے ڈیفرنس پیان کیے گئے ہیں اس کے اندر بھی آپ نے کم سے کم چار ڈیفرنس جو ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیں گے اس کے اندر بھی اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پرنٹر کے بارے میں یہ output device ہے پرنٹر کی short question ہے پرنٹر کا short question کے بعد اس کی اس نے different ہم سے جو categories یا types categories بھی types کو بول دیں different types جو ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ بیان کرنا ہے کہ کتنی اس کی types ہیں پرنٹر دو طرح کے ہوتے ہیں وہ سارا ہم آگے long question میں cover کریں گے اس کو پہلے ہم اس کی definition چیک کرتے ہیں یہاں سے کہ definition کیا لکھی ہے اس کے بعد ہم long question کی طرف موڈ کریں گے اب printer is an output device سب سے پہلی بار تو یہ کہ یہ output device ہے that prints characters جو کہ ہمیں character بھی ABC بھی گنتی بھی counting digits اور symbols اور graphics images یہ paper کے اوپر ہمیں print کر کے دے گا printer ایسی device the printed output is called hard copy جو print ہوگے ہمارے پاس output آجا ہے اس کو hard copy بولتے ہیں ابھی ہم نے پیچھلے لیکشن میں hard copy اور short copy کے بارے میں difference ہم نے پڑا the print quality of the printer depends on its resolution اب یہ printer کی quality کی بات کر رہا ہے کہ ہمیں جو پیج print ہوگے ملے گا اس کی quality جو ہے اس کا معیار جو ہے اس کا جو standard ہے وہ کس پہ depend کر رہے on its resolution printer کی resolution پہ measure کرتا ہے کہ resolution کتنی اچھی ہے اور کتنا جو ہے وہ ہمیں کتنی اچھی quality میں ہمیں پیج کے اوپر لکھے ہوئے سارے جو ورڈ ہیں یا ڈیجیٹ ہیں یا ڈیاگرام جو ہمیں print ہوگے مل رہی وہ کتنی اچھی ہے printer resolution is commonly measured in dots per inch اور printer کی resolution اگر measure کرنی ہو پتہ لگانا ہو کہ کتنی resolution ہے کتنا اچھا result ملے گا printer کی زیادہ ہے تو وہ چیز اچھ نہیں clear ہوگی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ 300 dpi دکھا رہے ہیں اور اس میں دیکھیں آپ کتنا blur جو ہے وہ چیزیں شو ہو رہی ہیں dots آپ کو شو ہو رہے ہیں ایسے 600 dpi ہے تو اس سے واضح ہو گئی لیکن پھر بھی بھر بلر فارم میں ہے جب 1200 dpi اس کی ہو گی بڑھ ہی اس سے ڈبل کر دی دیکھیں کتنے clear جو ہے وہ سارے بن رہے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جتنی dpi کی زیادہ ہوگی اتنی اس printer کی جو printing quality ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی the printers with higher dpi یہاں بھی سے ہمارے پاس main اس کی دو categories ہیں ایک ہمارے پاس جو ہے impact printer اور دوسرا ہمارے پاس non impact printer impact جو ہے یہ older technology ہے پرانی technology ہے جنی اس کے اندر جو printer ہے یہ بہت ہی کم جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں کسی کسی جگہ پر شاید استعمال ہوتے ہوں جبکہ non impact جو ہیں آج کل سارے کے سارے استعمال ہو رہے ہیں دونوں کی definition بھی ہے impact کی non impact کی بھی اور ان کی جو آگے تین تین types ہیں دونوں کی impact اور non impact کی تفصیل بھی آگے بیان کے دونوں ہی long question ہے important ہے پیپر میں آنے کے chances کافی زیادہ ہوتے ہیں ان دونوں printer کی جو types ہیں ان کے بارے میں دونوں کو باری 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 ان کو جہاں سے پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس impact printer ہے اس کی definition ہے an impact printer works like a type writer یہ type writer کی طرح کام کرتا ہے type writer یہ ہمارے شروع لیکچر سے اسی چپٹر کے کی بورڈ کا بھی ٹاپک تھا اس میں ہم نے type writer کے بارے میں تھوڑی سی discussion کی تھی جو کے کچھ اہریوں میں ہوتے ہیں جو clerks ہیں وہ استعمال کرتے ہیں جو stamp approach ہوتے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں تفصیل جو ہے جس کی اوپر ٹائپ نگ کر سٹام پیپر آپ کو بنا کے دیتے تو اس کی جو working ہے وہ ساری کی ساری type writer کی طرح ہوتی ہے it prints characters اور images یہ آپ کو characters بھی اور images بھی تصویر بھی ساری کی ساری ساری پرنٹ کر کے دے گا بائی سٹرائکنگ پرنٹ کرنے والا جو hammer اس نے ہتھوڑا ہوتا ہے سہی جو اس کا meaning ہے ہتھوڑی یا ہتھوڑا تو اس میں جو ہے وہ پرنٹ کر کے دیتی ہیں اس کو اس نے print hammer کا نام دے دیا اور یہ پرنٹ پرنٹ کرتی سٹرائک کا مطلب ہوتا ہے زور زور سے لگنا یا حملہ کرنا تو پینز جو ہیں وہ لگتی ہیں کہ اس کے اوپر اگینس ان انک ریبن انک ریبن جو ہے جو اس کے اندر پرنٹ کے اندر ہوتا ہے اس کے اوپر وہ پینز جو ہیں وہ بار بار لگتی ہیں یہ بہت پرانی پرنٹ کرنے کی ٹیکنولوجی ہے یہ ویچ still پروڈیوز جو ابھی بھی بن رہ موجود ہیں کوئی کوئی لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں بڑی یہ کھومن نہیں ہے عام نہیں ہے عام ہمارے دوسرے ہی ہیں جو نون امپیکٹ ہم نے پڑھنے ابھی امپیکٹ پرنٹر آر یوز لو کوس پرنٹ ان کو استعمال کرتے ہیں جہاں اتنا ان کا ریزلٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا ان پرنٹر تھے ہم جو بھی پرنٹن کرتے ہیں پہلا ہمارے پاس دوٹ میٹرکس پرنٹر ہے اس کی بھی تفصیل پڑھنی ہے ہمارے پاس دیزی ویل پرنٹر ہے اور ہم لائن پرنٹر پرنٹر یہ بھی ہمارے پاس تفصیل سے بیان کیا گیا یہ شورٹ آپ کا ایسے کمپلیٹ ہوگا اگر آپ کو شورٹ آتا ہے اپنی اپنی بیان کر تین لائن ہوگی پھر آپ نے تین ٹائپ اس کی لکھنی ہوں ایسی ہمارے پاس نون امپیکٹ پرنٹر ہیں نون امپیکٹ کون سے ہوتے ہیں جس کے پیپر یہ بھی ہمیں کریکٹر بھی اور گرافک بھی تصویر بھی ایمیجز بھی اور یہ اگر اس کی بات کریں تو اے بی سی کے سارے لیٹرز کریکٹر آ جائیں گے یا اس کے اندر ڈیجیٹ آ جائیں گے یا سیمبل بھی سارے کے سارے پرنٹ کر دے گا پیپر پیپر کو انک ان میں سپری ہوتی ہے جبکہ کچھ جو ہیں ان میں ہیٹ اور پریشر یعنی گرمائش اور دباؤ یعنی پریشر ورا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایمیجز بن جاتی ہیں یہ پرنٹر جو ہیں یہ فاسٹر ہوتے ہیں تیز ان کی ورکنگ جو ہے سپیٹ تیز ہے جو ہم نے ابھی پیچھلے پڑے لیکن یہ زیادہ مہنگے بھی ہوتے ظاہری سی بات ہے مہنگے ہوں گے کیونکہ لیٹسٹ ٹیکنولوجی ہے پرنٹنگ کوالٹی اچھی ہے ان کی ریزولوشن اچھی ہوتی ہے ہمیں پکچر جو ہے وہ کلیر شو ہوگی اور ان کی سپیڈ بھی زیادہ ہے تو اس وجہ سے یہ مور کوسلی ہوتے کوئی بھی شور بھی پیدا نہیں ہوتا دیورنگ پرنٹنگ شور کو کہتے ہیں پرنٹنگ کے دوران کوئی شور پیدا نہیں ہوتا یہاں بھی اس نے بات بتا دی کہ پرنٹنگ کوالٹی جو ہے نون امپیکٹ کی وہ بہتر ہے بہتر ہے دن امپیکٹ پرنٹر جو ہم نے پیش ڈی ٹائپ پڑھی اس کی بھی تین ٹائپ سے کون کون سی ہیں پہلا ہے لیزر پرنٹر یہ بھی ہم نے تفصیل سے پڑھنا جو آج کل مارک میں یوز ہو رہے ہیں زیادہ سیکنڈ مارے پاس انک جو فوٹو گرافرز وغیرہ شوپس ہوتی ہیں وہاں پہ استعمال ہوتے اور تھرڈ نمبر میں ہمارے پاس ترمل پرنٹر ہیں یہ بھی پرنٹنگ کے کام کے لئے استعمال ہوتے ہیں مارکیٹس نے بل بنانے کے لئے یا ایٹی ایم مشین میں جہاں سے آپ کو رسید ملتی ہے پیسے نکالنے کے بعد وہ استعمال ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ شورٹ کسٹن تھے ان کے سارے آج کے ٹاپک میں تو نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ ان کی ڈیٹیل ہمارے پاس آئے گی جو کہ ہم جہاں سے ابھی اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں یہ ہمارے پاس اگلے لیکچر میں یہ کبر اپ ہوگا تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں اور جہاں سے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ جا رہی آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ دے کے وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دی جائے گا سکتے